بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھنا سیکھیں گے ہر شہ سے حفاظت کی دعا پڑھنا سیکھیں گے تمام غموں سے حفاظت کی دعا پڑھنا سیکھیں گے اور ایسی دعا پڑھنا سیکھیں گے جس کے پڑھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا جنتی ہوگا دن رات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا پڑھنا سیکھیں گے اور ایسی دعا پڑھنا سیکھیں گے جس کے پڑھنے کے بعد قیامت میں اس بندے کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں ہر موضی جانور سے حفاظت کی دعا پڑھنا سیکھیں گے اگر وہ جانور ڈس بھی لے تو بھی اس کا نقصان نہیں پہنچتا اور ایسی دعا پڑھنا سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے اگر آپ نے بھی یہ سب دعائیں پڑھنی سیکھنی ہیں تو ہماری یہ ویڈیو خوب توجہ کے ساتھ مکمت سنیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ بھی یہ سب دعائیں پڑھنا سیکھ جائیں گے پہلے ہم ہر شئے سے حفاظت کی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں ہر شئے سے حفاظت کی دعا سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس ہے جو کہ تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ تینوں سورتیں ہم سیکھ لیتے ہیں پہلے سورة الاخلاص سیکھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً آحد ولم يكن لہو کفواً آحد اب ہم سورة الفلق سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خالق من شر ما خالق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات ومن شر نفاثات في العقاد ومن شر حاسد اذا حسد سورة الاخلاص اور سورة الفلق یہ دو سورتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اب ہم سورة الناس سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملیک الناس ملیک الناس اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس ہر شئے صحیح حفاظت کے لئے یہ تین سورتیں سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس تین مرتبہ پڑھیں اب ہم تمام غموں سے حفاظت کے لئے دعا پڑھنا سیکھتے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ لائلہ 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 اللہ لائلہ لائلہ تاوکلتو لائلہ تاوکلتو وَهُوَا وَهُوَا رَبُّ لائلہ العرش العظیم یہ دعا اب ہم نے لفظ بلفظ پڑھی ہے اب اس دعا کو مکمل پڑھ لیتی ہیں حسبی اللہ لائلہ لائلہ اللہ لائلہ لائلہ تاوکلتو وَهُوَا رَبُّ الْعَرْش العظیم یہ دعا سات مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام غموں سے حفاظت فرماتی ہیں اب ہم ایسی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا جنتی ہے دعا شروع کرتی ہیں اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا لا لائلہ اللہ انت خلقتنی انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُوکا وَأَنَا عَبْدُوکا وَوَا عَبْدِكَ مَسْتَقَعْتُ وَا عَبْدِكَ مَسْتَقَعْتُ مِنْ شَرِّ مَا خَنَعْتُ مِنْ شَرِّ مَا خَنَعْتُ اَبُؤُوا لَكَ اَبُؤُوا لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُؤُوا لَكَ بِذَنْبِي وَأَبُؤُوا لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنت إِلَّا أَنت ناظرین یہ دعا ابھی ہم نے لفظ بلفظ مکمل کی ہے اب اس دعا کو مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں اللہم أنت ربی لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استقعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنت حدیث میں ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا جنتی ہے اب ہم دن رات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں اللہم ما أصبح بی اللہم ما أصبح بی من نعمت من نعمت او بأحد من خلقك او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لَا شَرِيكَ لَاكَ فَلَاكَ الْحَمْدُ فَلَاكَ الْحَمْدُ وَلَاكَ الشُّكْرَ وَلَاكَ الشُّكْرَ ناظرین یہ دعا ابھی ہم نے لفظ بلفظ پڑھی ہے اب اس دعا کو مکمل پڑھ لیتی ہیں اللہم ما أصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فَلَاكَ الْحَمْدُ وَلَاكَ الشُّكْرَ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے دن رات کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے ناظرین اب ہم وہ دعا پڑھنا سکھتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح و شام اس دعا کے پڑھنے کی تاقید فرمائی شروع کرتی ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم بِكَ أَسْتَغِيثُ بِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَفْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهِ فَأَفْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي قَرْفَتَ عَيْنِ قَرْفَتَ عَيْنِ اب اس دعا کو مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں یا حی یا قیوم بِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَفْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي قَرْفَتَ عَيْنِ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اب ہم وہ دعا پڑھنا سیکھتی ہیں جس کے پڑھنے کے بعد قیامت میں اس بندے کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ اپنے دمہ لے لیتی ہیں دعا کیا ہے رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولَا نَبِيًّا وَرَسُولَا اس دعا کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں رَزِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولَا اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے قیامت میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے بندہ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ اپنے دمہ لے لیتی ہیں اب ہم ہر مودی جانور سے حفاظت کی دعا پڑھنا سیکھتی ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنے سے ہر مودی جانور سے حفاظت ہوتی ہے اگر جانور ڈس بھی لے تو اس کا نقصان نہیں پہنچتا ہے